آپ کیا آگ دیکھتے ہیں اس اٹھارویں ترمیم کو بہت شکریہ نیائی صاحب ایک تو میں آپ کو یہ ارز کروں گا کہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جو پیش پینی والا کام کوئی لوگ آج دس سال کل کی بات لگ رہی ہے لیکن دس سال پہلے جو کچھ آپ نے سوچا وہ آج لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں پنجابی میں کسی نے کہا تھا کہ جیدے لفظ اسی آج لکھنے ہیں اے آمن والی کل دینے کی نہ بھی سورج تیز ہوئے پوڑک پرچھاویں کل دینے یعنی بات وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کریں تو اس وقت وہ لوگ نہ کر رہے ہوں اور اس کے بعد آنے والے دور میں لوگ محسوس کریں کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ واقعی درستہ تو میں نے آج آپ کی پیٹیشن جو ہے اس کے کچھ نکار جو ہے وہ دیکھے تو میں دیکھ کے بڑا ہی حیران ہوا کہ آپ نے ہمارے دل کی بات کی ہے اور آج دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی امریکہ کے اندر بھی سٹیٹس ہیں اور جناب فیڈریشن ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سٹیٹس اور فیڈریشن کا آپس میں ایسا تعلق ہو کہ جناب یوں لگے کہ یہ علیدہ علیدہ ممالک ہے یعنی آج دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے سوبے جو ہیں وہ آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ شروع ہوا اتنی بڑی وباہ آئی قیابت سغرہ سے کم نہیں یہ بات لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مرکز کچھ کہہ رہا ہے سوبے کچھ کہہ رہا ہے کوئی آپس میں ان کا ایک ویج پہ نہیں ہے دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی وہ آپ نے ترمیم جو کہی آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر شو آف اہیڈ والا معاملہ یعنی یہ کیسے کبال بات ہے کہ باقی سرم الیکشن جو ہے وہ تو ہو جناب سیکرنٹ بیلنٹ کے ساتھ پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر جو ہے ان کا شو آف اہیڈ ہو مطلب وہاں کچھ نہیں ہے یعنی وہ وہاں آپ کو یہ خوف ہے کہ جناب کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو کہ ہمارے ساتھ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو بھئی اس طرح سمزور ہے آپ تو پھر یہ آپ کا سسٹم ہے یعنی کوئی شخص آپ کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا ہے اور اتنی بڑی سیٹ کے لیے جنہوں نے یہ تباہ معاملات چلا رہے ہیں پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر اس کے لیے آپ اتنی جورت نہیں کر سکتے اتنی دلیری نہیں کر سکتے کہ انہیں یہ اختیار دے کہ جناب کہ لو آپ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں